خدا انہی اسم سی کے زندہ با برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینہ کا سلام خدا انہی اسم سب کو بڑی برکت دے اپنے حفاظت میں رکھے اپنے ہاتھ کی نیچے رکھے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں خدا انہی تاریف کرتے ہیں مکاشوہ کی کتاب کی سٹیڈی ہم کر رہے ہیں بوک اف ریولیشن اس کا آخری چپٹر پر ہیں ہم چپٹر ٹوانی ٹو اور مکاشوہ پر کاشت واقعہ ریولیشن اور پانچ آیتیں ہم نے کل پڑی آج ہم چھٹی آیت سے شروع کریں گے پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں چنانچہ خدا انہی جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتہ کو اس لئے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے یہ خدا انہی یہ سمسی یوہنہ سے بات کر رہے ہیں اور جو کی ورس ہے یہاں پر لکھا ہے کہ خدا انہی جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتہ کو اس لئے بھیجا اپنے فرشتے کو بھیجا تھا یوہنہ کے پاس تاکہ یوہنہ کو وہ فرشتہ مختلف چیزیں دکھا سکے بتا سکے لیکن جب ہم سولہ آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ مجھ یسو نے اپنا فرشتہ اس لئے بھیجا اکلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دیا سو یہاں پر خدا انہی نے پھر دوبارہ اپنے الفاظ میں مو کھلا اور کہا کہ مجھ یسو نے فرشتہ بھیجا پیچھے ہم دیکھتے ہیں خدا انہی کہہ رہے ہیں کہ خدا انہی یعنی خدا انہی جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اس فرشتے کو بھیجا سو دوسرے الفاظ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسوسی اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا انہی نے کہاں پر اپنے آپ کو خدا ہے یہ بھی جس میں بائبل نہیں یا خدا انہی نے اپنے آپ کو خدا کا کیونکہ فرشتہ بھیجنے کا اختیار جو ہے وہ خدا کے پاس ہے اور صاف الفاظ میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا انہی جو خدا ہے نبیوں کی روحوں کا جتنے بھی نبی آئے ہیں جتنے بھی پیغامر ہیں ان کا خدا جو ہے وہ خدا انہی نے سمسی ہیں اور وہ ہی فرشتوں کو بھیج سکتے ہیں اور پھر آگے لکھا ہے کہ مجھ یسوس نے اپنا فرشتہ بھیجنے کے فرشتوں کا اختیار جو ہے فرشتوں کے اوپر جو محبود ہیں یا فرشتوں کا جو خدا ہے ہم انسانوں کا وہ خود خدا انہی نے سمسی ہیں اور یہ سمسی تمام فرشتوں کے تمام دنیا کے تمام کائنات کی چیزوں کے مالک خالق ہیں آٹھویں آیت کہتی ہے کہ میں وہی یہنہ ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھ سے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر میں بھی تیرہ اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں خدا ہی کو سجدہ کر یہ جو پیٹن ہے یہ آپ کو درہو آوٹ دا بائبل آپ کو ملے گا جس میں لوگ جو ہے وہ انہوں نے انجلز کو سجدہ کرنے کی کوشش کی لیکن انجلز نے ان کو منع کر دیا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ انجلز جو ہیں وہ روشنی سے بنے ہیں لائٹ ان میں سے نظر آتی ہے اور وہ بہت جلالی ہوتے ہیں بہت زیادہ پاور فل ہیں تو اس وجہ سے انسانی ذہن جو ہے وہ اقدم عطاعت قبول کر لیتا ہے اور ان کے آگے جھکنا چاہتا ہے اور عموماً دیکھا گیا بائبل میں کہ لوگوں نے اس شبہ میں کہیں خدا من خدا خود تو نہیں آگیا کہ کوئس لیتنا جلال جب دیکھتے ہیں تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کی کوشش کی دانیل نبی بھی انہیں میں سے ایک تھے جنہوں نے سجدہ کرنے کی کوشش کی اور فرشتے نے کہا کہ ایسا نہ کر یہاں پر یہانا نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی لیکن خدا من کہ فرشتہ نے کہا ایسا نہ کر کسی نبی کو بھی اگر سجدہ کیا جائے بائبل کے اندر تو خدا کے بندے یا رسول یا نبی انہوں نے بھی روکا آپ دیکھیں کہ پالوس رسول اور سیلاس کی مثال دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے پالوس اور سیلاس کو زیوس ہوگی بنا دیا اور ان کے آگے سجدہ کرنے کی کوشش کی تو پالوس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور شہر کے لوگوں کو روکا اور کہا کہ ایسا نہ کرو ہم تمہاری طرح انسان ہیں کیونکہ انہوں نے لوگوں نے موجزات دیکھے تھے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید خدا یعنی معبود ہمارے درمیان میں آموجود ہوئے ہیں لیکن واحد ایک شخص ہے جس کو سجدہ جب کیا گیا تو انہوں نے سجدہ کو ایکسپٹ بھی کیا اور سجدہ کو قبول کیا اور ریسیو کیا کیونکہ یہ چیز کا ثبوت ہے کہ وہ شخص خود خدا کیونکہ اگر وہ صرف انسان یا نبی ہوتے تو وہ منع کرتے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ خداون کی طرف سے ہم سچے نبی ہیں اگر ہم یہ نبی کے طور پر ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ضرور روکتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی سجدہ کیوں کر رہے ہیں لیکن چونکہ خداون کے اوپر نبوت کا مسہ بھی ہے خداون کے اوپر بادشاہی کا کہانت کا مسہ بھی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود خدا ہیں اور سجدے کو انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا مطیقی انجیل 28 باب میں دیکھیں تو اس کی نومی آیت میں لکھیں کہ دیکھو یسو ان سے ملا اور اس نے ان سے کہا سلام یعنی شلوم انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا اس پر یسو نے ان سے کہا کہ ڈرو نہیں جاؤ میرے بھائیوں کو خبر دو تاکہ گلیل کو چلے جائیں اور وہاں مجھے دیکھیں گے سو قدم پکڑے اور سجدہ کیا دیکھیں کہ یہاں پر خدا من جیس مسیح نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کو کہا کہ بھائیو یہ کیا کر رہے ہو اور پھر لکھا ہے کہ گیارہ شاگر جب گلیل کے پہاڑ پر گئے اور جو یسو نے ان کے دے مقرر کیا تھا انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا جیسو نے پاس آگر ان سے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اور ساری باتیں آگے ہمیں پتہ ہیں سو سجدہ کو ریسیو کیا اگر بائیو میں کسی نے بھی تو وہ خدا من جیس مسیح کی ذات ہے that also proves کہ خدا من جیس مسیح خود خدا ہیں خدا من جیس مسیح ہی یہوہ الہیم ہیں خالق اور مالک ہیں واپس آتے ہیں مقاشوہ کی کتاب دسویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پاشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے اور جو راستباز ہے راستبازی ہی کرتا جائے اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا من ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ برائی میں ہیں تو برائی میں ہی پڑے رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ خدا من بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ڈیویجن بہت کلیر ہو جائے گی ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ جو سیپریشن کا وقت آئے گا جیسا کہ ہم متی کی انجیل تیرہ باب میں بھی پڑھتے ہیں کہ اچھے اور کڑوے دانوں کو اکٹھا اگنے دیا گیا لیکن بالاخر کیا ہوا کہ خدا من کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پھر ان کو الہدہ کیا گیا اب یہاں پر بائبل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ وہ جو نورمیلٹی ہے جس کو ہم نیم گرمپن کہتے ہیں یہ لوک وارمنس وہ نہیں رہے گی کیونکہ لوگ جو ہیں بہت صدیوں تک یا کہہ لیں بہت سالوں تک ایک نومنل کرسچینٹی کو فالو کرتے رہے ہیں نومنل فیتھ کو فالو کرتے رہے ہیں بہت نومنل انداز رہا ہے لوگوں کا یعنی کہ چر چلے گئے نہ گئے عبارت کر لی نہ کی دعا کی نہ کی کلام پڑا نہ پڑا یہ سب کچھ ساتھ ساتھی چلتا رہا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا خدا مند یہ بتا رہے ہیں کہ آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ جو راست باز ہے جو پاک ہے وہ پاک ہوتا چلے جائے گا وہ اور زیادہ سیریس ہو جائے گا خدا کے کلام کی طرف اور زیادہ جو ہے خدا مند کی طرف آنا شروع ہو جائے گا اور جو ناپاک ہے یا نجس ہے یا برائی کرتا ہے وہ بھی اپنی برائی میں اور زیادہ بڑھ دے گا اس کے دو تین ریزنز ہیں پہلا ریزن یہ ہے کہ پرسیکیوشن اور اور اس طرح سے جڑی ہوئی تمام چیزیں راست بازوں کو ستایا جانا اور ایمان کا تقاضہ اور ایمان لانے والے جو ہیں ان کو اپنے ایمان کو ڈیفینڈ کرنے کا زیادہ جو ہے وہ ضرورت پڑے گی اور لوگ جو ہیں جنہیں کہ دنیا کے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ایک نومنل شخص پھر نومنل نہیں رہے گا اگر وہ واقعی خدا مند کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ اپنی نومنل نورمیلٹی سے باہر آنا ہوگا اور بائی ڈیفلٹ بائی ویڈاوٹ اینی چوئس اس کو پھر خدا مند کے ساتھ چلنا ہوگا لیکن یا پھر یہ ہوگا کہ چونکہ حالات ایسے ہو جائیں گے اور سختی بہت ہوگی ایمان والا پر جو نومنل لوگ ہیں وہ آل ٹوگیدر ایمان کا ہی جو ہے ان کا بیڑا گرک ہو جائے گا وہ ایمان سے ہی پھر جائیں گے اور یہاں پر یہ سسٹم ہوگا یہ جو ہے دو ایکسٹریمز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں وہاں پر بنتی ہوئی ان ایکسٹریمز کا جو ہے ان ایکسٹریم میں ہی پوری دنیا ہوگی یا تو آپ بالکل ہی خدا سے دور ہو جائیں گے یا پھر آپ اتنا زیادہ خدا مند میں آگے آ جائیں گے کہ آپ پاکیزگی اور راستبازی کے درجہ پر ہوں گے اور بہت زیادہ زیلس وے میں خدا مند کو فالو کریں گے یا پھر حالات کے ڈر سے وقت کے ڈر سے چیزوں کے ڈر سے کنفرنٹریشن کے ڈر سے پوچھ لیے جانے کے ڈر سے اس طرح کے تمام خوف اور بچوں کے ڈر سے کہ بچے جو ہیں وہ ان کی حفاظت ہونی چاہیے روزی روٹی کے چکر میں کہ جو لوگ چھاپ نہیں لیں گے ان کو کھانا پینا ایزی نہیں ہوگا ایک سے سنگی تو لالج کی وجہ سے خوف کی وجہ سے بھوک ننگ فلاس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خدا ان سے دور ہو جائیں گے اور دنیا داری میں پڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں یہی سوٹ کرتا ہے ہم نے اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے خدا نے ہمیں یہ بچے دیئے یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر لیں لیکن بائیول ہمیں سکھاتی ہے جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے گا جو راست بات ہے وہ راست ہوتا جائے گا کیونکہ رومیوں کے خط اس کے آٹھویں باب کی پینتیسویں آیت میں لکھا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا مسیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار کچھ بھی نہیں لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں ہم تو زبا ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنیں گے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے لیکن مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداون یسو مسیح میں ہے اس سے نہ تو ہم کو موت جدا کر سکے گی نہ زندگی نہ فرشتے نہ حکومتے نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں نہ قدرتیں نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور مخلوق سو ایماندار جو ہیں ان کا رویہ یہ ہے اسی لئے وہ راستباز اور پاکیزگی میں آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے کیونکہ کوئی بھی چیز ہمیں خدا کی محبت سے دور نہیں کر سکتے سو ان آیتوں کا ہم نے سٹیڈی کیا کل ہم باقی آیات کو سٹیڈی کریں گے خداون خدا کے نام کے جلال ملے اب اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں آیا ہم نے خداون کو بھی تک قبول کیا یا نہیں کیا ان تمام آڈیوز کا تب ہی فائدہ ہو گئے میرے دوستو اگر ہم اپنی زندگیاں تبدیل کر دیں اور خداون کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں وقت نزدیک ہے کیونکہ خداون نے کہا ہے کہ اب ان باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے بہت جلد یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور ہمیں اپنی زندگیاں خداون کو دینی ہوں گی خداون خدا کے نام کو جلال ملے آمین خداون اسم سے کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینہ کا سلام خداون خدا سب کو بڑی برکت دے اپنے حفاظت میں رکھے اپنے ہاتھ کی نیچے رکھے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں خدا ہم ان کی تعریف کرتے ہیں مکاشفہ کی کتاب کی سٹیڈی ہم کر رہے ہیں بوک آف ریولیشن اس کا آخری چپٹر پہ ہیں ہم چپٹر ٹوانی ٹو اور مکاشفہ پر کاشت باقیہ ریولیشن اور پانچ آیتیں ہم نے کل پڑی آج ہم چھٹی آیت سے شروع کریں گے ایک ایک پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں چنانچہ خداون نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتہ کو اس لئے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے یہ خداون یہ سمسی یوہنہ سے بات کر رہے ہیں اور جو کی